نماز جنازہ تہران امیر عبدالحان کو تہران میں شاہ عبدالعظیم کے مزار میں دفن کیا جائے گا وزیراعظم شہباد شریف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی شہادت پر تازیت کے لئے تہران روانہ ہو گئے وزیراعظم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ایران کے قائم مکام صدر ڈاکٹر محمد مکبر سے ملاقات کریں گے شہباد شریف پاکستان کے عوام اور حکومت کے جانب سے تازیت کا اجہال کریں گے نائب وزیراعظم اسحاق دار وفاقہ وزیر داخلہ موسی نکوی اور وفاقہ وزیر اطلاعات اتا تارد ان کے ہمراہ ہیں ایرانی صدر کے ہلیکاپٹر ہاتھ سے کی تفصیلات سامنے آ گئیں تین ہلیکاپٹر میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار کا انکشاف غلام حسین اسماعیلی نے بتایا پرواز کے پینتالیس منٹ بعد صدارتی پائلٹ نے بادل سے بچنے کے لیے پرواز زونچی کرنے کے لیے کہا تیس سیکنڈ بعد صدر ابراہیم رئیسی کا ہلیکاپٹر اچانک غائب ہو گیا صدر کے پائلٹ وزیر خارجہ صدر کے محافظ کو فون کیا مگر جواب نہ ملا الحاشم نے کال اٹھائی اور بتایا کہ صدارتی ہلیکاپٹر کو حادثہ پیش آ گیا الحاشم کی موت ہلیکاپٹر حادثے کے کئی گھنٹیں بعد ہوئی یہاں جو توہین توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں ووٹ سے منتخب ہونے والے ایک ایک رکنے صوبائی اسیمبلی اور ان میں سے درجن اور رکنے صوبائی اسیمبلی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا ایک ایک سانیٹر اس کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے پاکستان یہ جو ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ ریمارکس کا کھیل صبح سے شام تک چلتا ہے جہاں ہماری عزتیں انفرادی نہیں مشترکہ عزت ہیں کہ ایک چیف جسٹس نے اور ایک تین رکنی بینک نے جنرل مشرف کو بھی دے دیا تھا کہ آپ آئین کو جیسا چاہیں ری رائٹ کر دیں پھر ہم نے دیکھا سابق چیف جسٹس کے دور میں کہ انہوں نے خود ہی آئین کو ری رائٹ کر دیا لگتا ہے منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کی عزت ہے کسی ادارے میں بیٹھے شخص کو ہماری عزتیں اچھالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے سانیٹر فیصل سبزواری کا سانیٹر میں اظہار خیال کہتے ہیں فیصل وارڈا اپنے لوگوں کی پروکسی ہیں ایک رکن کو پروکسی کہا جائے تو تمام حرکان کے عزت پر حرف آتا ہے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ قبال کراچی کے ہیں تو ان پر توہین عدالت لگا دی جائے ہماری مشترکہ طور پر پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں توہین کے بھی قوائد و ضوابط ہونے جاہیے وہاں کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ وزرہ دیسیاں خود نہیں لے سکتے معلوم یہ ہوا کہ ایک روز پہلے تین میں سے دو جو سورنٹس تھے وہ بھی آفٹر ٹریٹمنٹ فیٹ ٹو بی ریلیزد تو ان کو وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہوا تھا تو صرف ایک پاکستانی شہری ہاسپیٹل میں تھا یہ ہمارے صفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا تو انہوں نے کہا جی کہ زیرو ٹولنس ہے اور ہم ایڈنٹیفائی کر کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کافی انہوں نے لوگوں کو یعنی آریسٹ کیا ہے اگر آئندہ ایسا بہت واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا حکومت کا کرغستان واقعی پر انکواری کمیٹی بنانے کا اعلان نائب وزیراعظم عصاد دار کا کہنا ہے انکواری کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوگی کرغز حکام نے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کی اخین دہانی کرا دی اتوار کا دورہ کرغز حکام کی خواہش پر ملتوی کیا ادربشکیق سے مزید تائیس طلبہ ملتان پہنچ گئے کرغستان سے طلبہ کو لے کر دو پروازیں آج لاہور پہنچیں گے پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری راؤ فرسن پر حملے کا مقدمہ درج مقدمہ تھانہ آپ پارہ میں راؤ فرسن کی مدیت میں درج کیا گیا چار نامعلوم خاجہ سراؤں کے خلاف مقدمہ درج مقدمے کے مطل میں کہا گیا کہ کسی سے ذات دشمنی نہیں پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں قانونی کارروائی کی جائے گزرشتہ روز اسلام آباد میں ملزمان نے بلیٹ کے وار کر کے راؤ فرسن کو زخمی کر دیا تھا اکامہ ہولڈر یا بغیر اجازت نامہ کے حج کرنے والے خبردار اکامہ پر حج کرنے والوں کو ایک لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا سعودی وزارت داخلہ کا حج اصول و ضوابط کی خلاف ورزی پر مزید جرمانے آئیت کرنے کا اعلان اجازت کے بغیر حج کرنے والے افراد کو بھی ایک لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے سعودی حکومت نے الٹ جاری کر دیا وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں سی دیے ہسپتال کا دورہ موسی نکوی نے مریضوں کے عادت کی سہولیات بارے دریافت کیا بعض مریضوں کی شکایات کینسر کی شکار مریضہ کی ہسپتال میں توجہ نہ دینے کی شکایت وزیر داخلہ نے مریضہ کو دلاسہ دیا مریضہ کے علاج کے حوالے سے ادایات دیں وزیر داخلہ نے ڈاکٹر سے بلاقات کی ان کے مسائل دریافت کیے ایمرجنسی بلوک اور لیب کو افگریڈ کرنے کا اعلان چیمن سی دی اے اور چیف کمیشنر اسلام آباد سے ماسٹر پین طلب کر لیا ملک بیشتر علاقے بدستور شدید گرمی کی زت میں سندھ اور پنجاب میں ہیٹ ویو کے خطرات موہنجو دڑوں میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک پہنچ گیا لڑکانہ دادو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں پارا 45 کو چھو گیا لاہور اور ملتان میں 44 ڈگری ریکارڈ گلیشر بھی پگھلنے کا خدشہ ماہرین کا ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ عالمی سطح پر فلسطین کی حمایت بڑھنے لگی آئرلینڈ نوروے اور سپین کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان اسرائیل کے ایوانوں میں کھل بلی مچ گئی اسرائیلی حکمران جماعت میں تشویش کی لہت صورتحال کو جانسنے اور آئندہ کے لاحامل ترتیب دینے کے لیے لیل عبیب نے آئرلینڈ اور نوروے سے اپنے سفیر بولا لیے اب تک دنیا کے 173 میں سے 144 ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے